علم کی اہمیت کو اللہ تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ ظاہر کی ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِنَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِنَا يَعْلَمُونَ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو جاہل ہیں نہیں جانتے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ ماہ تذکر و اولو الالباب جو جانتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں وہ اقل والے ہیں ان کے پاس سمجھ ہیں اور وہی لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اور فرمایا کہ جو عالمی علم سے آرہی ہے وہ میت ہے افمن کانا مائتن فحیینا ہو کیا وہ آدمی جو مردہ تھا جس کو ہم نے زندہ کیا کس چیز سے زندہ کیا علم سے زندہ کیا تو علم زوہ زندگی بخشتی ہے علم سے انسان زندہ ہوتا ہے علم سے اس کے اندر جانکاری اور معرفت پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر اس لائق ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی بھی ہدایت کرے علم کا اور لفظ قرآن کے اندر دو سو سے زیادہ مرتبہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کوئی علم سیکھنے کے بعد یہ نہ سوچے گی میں تو بہت بڑا علم ہو گیا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے عام طور پر علماء کرام معاف کیجئے علماء کرام کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو سب سے بڑا علم ہو گیا مجھ سے بڑا کوئی علم نہیں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس سے اوپر کوئی علم نہیں ہر جاننے والے کے اوپر ایک علم ہے ہر جاننے والے کے اوپر ایک علم ہے اور سب سے بڑا علم تو وہ ہے جو عرشبہ بیٹھا ہوا ہے سب سے بڑا علم یہ ہے تو ڈگری سے علم نہیں آتا ابھی آپ یاد رکھیں ہم پی ایجری ہوں ڈیلٹ ہوں جو بھی ہوں اس سے یہ ضروری نہیں کہ علم آ جائے علم تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور انسان اگر اس کو اچھی طرح استعمال کرے تو اس کا علم بڑھے گا otherwise no